اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انشاءاللہ آج سے ہم دوبارہ سے ہدایت انہاف کو سٹارٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کی بہت ریکویسٹ آ رہی تھی ہدایت انہاف کے حوالے سے تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ شامل حال رہے یعنی مدد فرمائیں ہماری اس کو پڑھانے میں اور آپ کو سمجھنے میں اور آپ کے لئے انتہائی سہل بنا دے اس کو بہت آسان بنا دے اور آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں اور لکھ سکیں آمین سم آمین اب ہمارے پاس یہ لیکچر جو ہے بیسیکلی وہ ٹیپینڈ کرتا ہے ایراب پر ٹھیک ہے تو ایراب کا سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایراب ترجمہ میں ضروری ہوتے ہیں ہر اعتبار سے ایراب ضروری ہیں ظاہر ہے کہ عبارت کو آپ ترجمہ جو ہے آپ ایراب کے ذریعے جب آپ ایراب آپ کو معلوم ہوں گے کہ کون سے لفظ پر کیسا ایراب آتا ہے تو آپ سمجھیں گے پھر عبارت کریں گے اور پھر ترجمہ ترجمہ آپ کے لئے انتہائی آسان ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں فصلن فی اصنافی ایراب الاسمی تو یہ فصل جو ہے وہ اسم کے ایراب کے خسموں کے بارے میں ہیں وہیہ تس ادو اصنافن اور یہ کتنی خسمیں ہیں نو خسمیں ہیں پہلی خسم یہ ہے کہ رفع جو ہے وہ زمہ کے ساتھ ہوگا ٹھیک اور نصب جو ہے فتحہ کے ساتھ ہوگا اور جر جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہوگا میں آپ کو انٹرڈکشن دیتی ہوں دیکھئے ہماری یہ فصل جو ہے وہ ایراب کے خسموں کے بارے میں ہیں اسم کے ایراب کے خسموں کے بارے میں اب اسم کے ایراب کے خسموں کے بارے میں بتا رہیں اسم کے خسمیں جو ہے نو ڈسکس کی جائیں گی یہاں پر نو خسمیں بتائی جائیں گی جس میں سے ایک قسم یہ ہے پہلی قسم یہ ہے کہ رفع زمہ کے ساتھ نصب فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ ہوگا تو یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالت رفی زمہ کے ساتھ اب حالت رفی کیا ہوتی ہے آپ کو پتا ہونا ضروری ہے دیکھیں جب بھی کوئی اسم فائل بن رہا ہو یا مبتدہ ہو یا خبر ہو تو اس کی یہ حالت رفی ہوتی ہے صحیح یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گا جو آپ نے مرفوعات سارے کے سارے پڑھیں ہیں وہ حالت رفی کو بیسیکلی کیا کر رہے ہوتے ہیں شو کر دے ہوتے ہیں ان کی حالت رفی ہوتی ہے فائل مبتدہ خبر نائیب الفائل اور بہت سارے جو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں صحیح مرفوعات تو یہ تمام کیا ہوتے ہیں مرفوع ہوتے ہیں حالت رفی میں تو یہ والی پہلی جو خسم ہے پہلی عراب کی خسم تو یہ ایسے اس میں ایسے اسم شامل ہوں گے جن کی حالت رفی میں زمات ہے جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو ڈیفرینڈ مثالیں دے کر بتاتی ہوں جا آزیدن زید آیا اب زید آنے والا ہے زید فائل ہے اور فائل کیا ہوتا ہے حالت رفی میں ہوتا ہے تو جب فائل حالت رفی میں ہے اور زید جو ہے ایک پہلی قسم کے پہلے ہی قسم ہے یا عراب کی پہلی قسم ہے تو یہاں پر کیا ہوگا زمہ کے ساتھ آئے گا جا آزیدن صحیح اسی طرح نائیب الفائل لے لیں زوریبہ زیدن زید مارا گیا زید مارا گیا زید پر پٹائی ہوئی ہے وہ فائل نہیں ہے نائیب الفائل ہے اور نائیب الفائل کیا ہوتا ہے کہ وہ اس فیل کا مفہول ہوتا ہے نائیب الفائل بیسیکلی جس کا فائل معلوم نہ ہو اسی طرح مبتدہ کی خبر دیکھ لیں مبتدہ کی بہت ساری خبریں ہو سکتی ہیں ہوا استازن وہ استاد ہیں استازن کا جو ذات پر پیش آیا ہے یہ شو کر رہا ہے کہ یہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفو ہے یہ اتنا سمجھ آیا ہے انشاءاللہ بھی اور مزید سمجھ آ جائے گا یہاں پر بس اتنی بات یاد رکھنی ہے کہ حالت رفی میں زمہ حالت نسبی میں فتحہ حالت جدی میں کسرہ اب نسبی کیسے کریں گے جیسے جاہا زید آیا زید نے کام کیا تھا اب زید پر اگر وہ کوئی کام ہو تو پھر اس کی حالت مفہول والی ہو جائے گی جیسے میں کہوں کہ علی نے زید کو دیکھا تو اب دیکھنے والا علی ہے اور دیکھا کس کو گیا ہے زید کو تو اب زید کی حالت مفہول والی ہو گئی دیکھیں مفہول مفہول کیا ہوتا ہے مفہول اور حال تمیز وغیرہ ان کی حالتیں نسبی ہوتی یہ آپ نے پڑھ رکھا ہے منصوبات میں علم و نحب میں اگر وہ تازہ نہیں ہے تو جا کر دیکھ لیں صرف آپ نے نام دیکھنے ہوں گے کہ کونسی چیز کہاں پر پریزنٹ ہے مفہولات میں یعنی منصوبات میں کون کونسی چیزیں ہیں آپ کو مل جائیں گی مفہولات ہیں تمیز ہیں حال ہیں صحیح یہ تمام چیزیں آپ کو منصوبات میں ملیں گی اور مفہولات میں آپ کو حال فائل مبتدہ خبر مفہول معلم یسمہ فائل یہ تمام چیزیں مل جائیں گی تو آپ کو پتا چل جائے گا کس کی کونسی حالت رفی اور کونسی حالت نسبی ہوتی ہے صحیح تو اب کیا ہوگا علی نے زید کو دیکھا ہے تو علی کام کرنے والا ہے اور زید کیا ہے جس پر کام کیا گیا اور جس پر کام کیا جائے وہ مفہول کہلاتا ہے تو زید کی حالت اب کیا ہو جائے گی حالت نسبی میں اور پہلی قصہ محراب کی ہے لال دو زبر دن کے ساتھ ہو جائے گا کس طرح کہیں گے نظرہ علیون زیدن ٹھیک ہے اس طرح کہیں گے اور اسی طرح تمام مثالیں رہیں گی جو جو میں نے آپ کو اس طرح دی تھی کہ وہ ان پر رفع تھا تو اگر وہ مفہول ہونے کی حالت میں آ جائیں یا پھر حال بنیں یا پھر تمیز بنیں تو ان سب کی حالتیں اس طرح ہو جائیں گی جیسے میں کہوں کہ جا رجولن راکی بن آیا میرے پاس ایک مرد جو راکی تھا سوار تھا اب اس کی حالت ہے اور حالت کا عراب کیا ہوتا ہے فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے زبر کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا زبر کے ساتھ آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح تمیز کی مثالیں ہوتی ہیں تمام تمیزیں کیا آتی ہیں قدرو راحتین صحابن ٹھیک ہے یعنی آسمان پر بادل نہیں ہے ہتیلی برابر تو صحابن صحابن تمیز ہے اور اس کا عراب کیسا ہے کہ جو ہے نا زبر آیا ہے اسی طرح جر کی کیفیت دیکھیں جر کب ہوتا ہے کبھی کوئی بھی اسم کب مجرور ہوتا ہے جب اس پر کوئی مضاف داخل ہو صحیح ہے یعنی وہ مضاف علی بن رہا ہو یا پھر اس سے پہلے حرف جر ہو جیسے میں کہوں جاہا زیدن جاہا مرورتو بھی زیدن اگر میں کہوں تو با حرف جر کی وجہ سے زیاد مجرور ہوگا اور اسی طرح مضاف علی کا ترجمہ بناو مدرسات البناتی اگر کہوں تو مدرسات البناتی تی کا عراب زیر کیوں ہے کیونکہ اس سے پہلے مضاف پریزنٹ ہے اور یہاں یہ کیا ہے مضاف علی واقع ہے جس کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا مجرور ہو گیا ابھی خیر اتنی عبارت میں نے آپ کو سمجھا دی آگے سمجھیں گے مزید سمجھ آ جائے گا اب یہ میں نے اتنی عبارت پڑھی آگے دیکھئے اب یہ والا عراب جو ہے حالت رفی میں زمہ کے ساتھ حالت نسبی میں فتحہ کے ساتھ حالت جرری میں کسرہ کے ساتھ یہ جو ہے خاص ہے کس کے ساتھ مفرد منصرف صحیح مفرد منصرف صحیح کے ساتھ اب کہہ رہے ہیں ہم نے جو آپ کو عراب کے قسم بتائی ہے حالت رفی میں زمہ حالت نسبی میں فتحہ حالت جرری میں کسرہ اب یہ عراب کس کے ساتھ خاص ہوگا یہ پتہ ہونا ضروری ہے کس کے ساتھ خاص ہوگا مفرد منصرف صحیح کے ساتھ مفرد منصرف صحیح کونسا اسم ہے نحات کے نزدیک مفرد منصرف صحیح وہ اسم ہے مالا یکونو فی آقری ہی حرف علتن جس کے آخری میں حرف علت نہ ہو صحیح ہے مالا یکونو فی آخری حرف علتن جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو جبکہ صرفی اعتبار سے صحیح وہ اسم ہوتا ہے جس کا کوئی حرف حرف علت نہ ہو صرفی اعتبار سے زید جو ہے نا صحیح نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ زید میں کیا ہے؟ زید کے آخری حرف سے پہلے یا جو ہے یا حرف علت ہے لیکن نحوی اعتبار سے نحف کی تعریف یہ ہے حرف علت نہ ہونے کی صحیح کی کہ جس کے آخری حرف میں حرف علت نہ ہو تو زید نحات کے نزدیک کیا ہے درست ہے زید ٹھیک ہے سیئے کازائیدین وبل جاری مجرس صحیح اور جار مجرس صحیح کے ساتھ بھی یہ راب آتا ہے وَهُوَ مَا يَكُونُ فِي آقِرِي وَاُنْ اَوْ يَاُنْ مَا قَبْلَحَ سَاكِنُ اُنْ قَدَلْوِنْ وَزَبِينْ وَبِلْ جَمْعِ الْمُقَسَرِ الْمُنْسَوْرِفِ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ جار مجرس صحیح کے ساتھ بھی یہ راب آتا ہے جار مجرس صحیح کیا ہوتا ہے کہ جس کے آخر محر پہل لتو اور اس سے پہلے ساکن ہو صحیح جیسے دلوون زبیون وَبِلْ جَمْعِ الْمُقَسَرِ الْمُنْسَوْرِفِ اور جمع مقصر منصریف کے ساتھ بھی یہ راب ہوتا ہے قَدَلْ جَمْعِ الْمُقَسَرِ الْمُنْسَوْرِفِ جمع مقصر منصریف کا مطلب یہ ہے کہ جمع مقصر دیکھیں جمع کی دو قسمیں ہوتی ہیں جمع سالم اور جمع مقصر جمع مقصر وہ جمع ہوتی ہے جس میں واحد کا سیغہ سلامت نہ رہے واحد کا سیغہ سلامت نہ رہنے کا مطلب یہ ہے اس کی مثال جیسے سمجھیں رجلون سے رجالون اگر میں کہوں تو رجالون کو دیکھئے رجلون اور رجالون یہ ہے رجالون رجلون جمع علیف زبرجا لام دو پیشلون یہ رجالون ہے اور یہ ہے رجالون اب دیکھیں یہاں پر دونوں میں فرق ہے رجالون میں اور رجالون میں حرکات و سکنات کی تبدیلی آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیم کے فوراں بعد واحد میں لام تھا لیکن یہاں پر علیف آ گیا تو یہ اس کا جو مرقب تھا ترقیب تھی اس کی وہ برقرار نہیں رہی تو جمع مقصر بیسیکلی یہی ہوتی ہے کہ جس میں ترقیب برقرار نہیں ہے نہ رہے تو ترقیب برقرار نہیں وہ اسم جس میں ترقیب برقرار نہ رہتی ہو واحد کی اور جمع ہو وہ خود اور منصرف ہو جس کا عراب بدلتا رہتا ہو انصراف صرف کہتے ہیں نا صرف علمصرف علمصرف میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے پھرتی رہتی ہے گرتان تو اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں منصرف ہو اس کا عراب بدلتا رہتا ہو تو اس کا عراب بھی یہی ہوگا حالت رفی میں زمہ حالت نسبی فتح حالت جری میں کسرا تقول جعانی زیدن و دلون و زبین و رجالن و رائیتو زیدن و دلون و زبین و رجالن و مررتو بزیدن و دلون و زبین و رجالن ان سب کے عراب آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں حالت رفی میں زمہ کیونکہ زیدن زید آیا تھا اس وقت فائل تھا تو زمہ آ گیا دلون سمجھے دلون کا مطلب ہوتا ہے ڈول پانی نکالنے کے لئے وہ والا ڈول زبین و رجالن و رائیتو زیدن میں نے دیکھا زید کو میں نے کام کیا زید پر زید مفہول ہے that's why کیا ہو گیا منصوب ہو گیا اور و دلون میں نے دیکھا دلو کو و زبین اور میں نے دیکھا ہیرن کو و رجالن اور میں نے دیکھا مٹ کو و مررتو بزیدن اور میں گزرا زید کے پاس ہے و دلون اور دلو کے پاس ہے و زبین اور ہیرن کے پاس ہے و رجالن اور آدمی کے پاس ہے یہ ہو گئی ایراب کی پہلی قسم اور دوسری قسم دیکھئے آپ کیا ہے اب دوسری قسم یہ ہے کہ حالت رفی میں زمہ ہوگا اور حالت نسبی اور جدی میں کسرا ہوگا یاد رکھئے گا اب اس کی مثال کیا دی مسلماتن مسلماتن کیا ہے یہ جمع مونس سالم کے ساتھ اور یہ اراب خاصے یہ بات بھی آتھکے گا جمع مونس سالم یعنی مونس کی جو جمع ہوتی ہے مسلماتن مسلماتن ایک مسلمان عورت مسلماتن بہت ساری مسلمان عورتیں تو مسلماتن یعنی جمع مونس سالم جو ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے حالت رفی میں زمہ آتا ہے حالت نسبی اور جدی میں کسرا آتا ہے جیسے دیکھیں یہاں پر ہنہ مسلماتن وہ مسلمان عورتیں ہیں تو ہنہ مسلماتن کی ترقیب کریں گے ہنہ مبتدہ مسلماتن خبر تو مسلماتن خبر ہونے کی وجہ سے حالت رفی میں ہے اور اس کا اراب حالت رفی میں یعنی جمع مونس سالم کا اراب حالت رفی میں کیا ہوتا ہے زمہ کے ساتھ ہوتا ہے یہاں پر اسی وجہ سے مسلماتن آیا سعیئے پھر یہاں دیکھیں اے تو مسلماتن میں نے دیکھا مسلمان عورتوں کو اب میں نے کام کیا ہے میں فائل ہوں اور مسلمان عورتیں جو ہے نا وہ مفہول ہیں کیونکہ انہیں دیکھا گیا ہے صحیح تو اب یہ مسلماتن ہوں گی کیوں کیونکہ مہنس سالم کا عراب حالت نصبی میں جر کے ساتھ ہوتا ہے دیکھیں آگے اب مسلماتن ومررتو بھی مسلماتن اور میں گزرا مسلمان عورتوں کے پاس سے تو مررتو میں گزرا اور مسلماتن ان کی حالت کیسی ہے حالت جرری کیونکہ حرف جر اس پہ داخلے میں نے آپ کو بتایا تھا کوئی بھی اسے مجرور کب ہوتا ہے یا تو حرف جر داخل ہو یا پھر مضاف داخل ہو یا پر کیا داخل ہے با حرف جر داخل ہے جس کی وجہ سے یہ مسلماتن ہیں ٹھیک ہے